السلام علیکم ناظرین امید ہے سبیل و خیرے سے ہوگئے میں حکیم حمد مال اور آج کی جو ویڈیو ہے یہ حملہ خواتین کے لیے سپیشلی طور پر بنانے جا رہا ہوں اگر حمل ہو جائے تو اس کے طرح احتیاطی پتہ سید کونسی کرنے چاہیے جس سے آپ کا حمل نہ گرے اور یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہیں اور ان پر آپ کو حمل بھی کرنا ہے ویڈیو میں آگے روپر میں سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کیا لیل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے نوٹیفکیشن کو دبانا بلکل بھی مر بولیں تو آج کی ویڈیو میں جو احتیاطی تدبیر آپ کو بتانے لگاؤں ہیں ان پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے اور سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ بدن کو جتنا ہو سکے آپ نے صاحب سوسرا رکھنا ہے اور آپ نے قبض نہیں ہونے دینی اور بلکل آپ نے پشاپ کو بھی روک کے نہیں رکھنا جب آئے آپ نے اس ٹائم آپ نے کرنا ہے اور کسی قسم کی آپ نے اور نہ ہی کم کو اپنے اوپر کھاوی ہونے جانا ہے اور دست کے حوالہ سے جو چیزیں ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مقرحہ آپ نے بلکل جو نہیں ہونے دینی دست بغیرہ بھی آپ نے قوشش کرنے کہ اس سے آپ بچنے یعنی کہ دست آپ کو اتنا بائیں گے جب آپ زیادہ گرم چیزوں کا استعمال کریں اور حمل کے دوران آپ نے قوشش کرنی ہے کہ آپ گرم چیزوں کا استعمال ہے اس سے آپ کو ریز کریں یہ ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا تو جب حمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے یہ قوشش کرنی ہے کہ تین سے چار ماہ یہ سب سے ضروری چیز ہے آپ نے جمعہ نہیں کرتا جمعہ سے آپ نے پرحیز کرنی ہے دینی تھی چار ماہ پہلے جانا ہے یہ آپ نے بلکل پرحیز کرنی ہے تو اس کے بعد جو ہے اور آپ نے زیادہ سے زیادہ جو ہے گرم اشیاء سے بھی پرحیز کرنی ہے تو یہی اچیاتی جو تدبیر تھی اور اس کے علاوہ بسن جو ہے وہ آپ نے دیمی اتنا بسن زیادہ ہوگا جب آپ نے نہیں اٹھانی اور جب آپ کو نیا عمل ہوتا ہے بست ہیں پہلے جو دو تین منز ہوتی ہیں اس میں آپ نے سب سے بھی دیمی اتنا لمبا سب سے ہوگا وہ آپ کے لئے نمسان سے ثابت ہو سکتا ہے تو ان پر آپ عمل کریں اور اپنے عمل کو محفوظ کریں آج کی سوڈیو کو ضرور لائک کریں چینل کو نور سبسپیک کریں نیکس ملکات ہوگی انشاءاللہ